خیبر پختون کا کابینہ کا رخ کرتے ہیں جہاں پر بڑے پیمانے پر عدو بدل اور توسیح ہوئی ہے نوٹفیکشنز بھی جاری کر دیا گیا بلدیات، سہیت، مادنیات، ایکسائز اور وزراء کی قرمدان تبدیل ہوئے ہیں صوبائی کابینہ میں محکمے بھی تبدیل ہوئے ہیں نو معاونین خصوصی کو بھی مقرر کر دیا گیا نوٹفیکشن کے مطابق اقبال وزیر اور شاہ محمد کو صوبائی کابینہ میں شامل کر لیا گیا ہے اقبال وزیر کا تعلق قبائلی زراء شمالی وزیرستان سے ہے اقبال وزیر کو وزیر ریلیف جبکہ شاہ محمد وزیر ٹرانسپورٹ بنا دیئے گئے ہیں خلیق ورحمان وزیر علا کے مشیر برائے ہر ایڈوکیشن مقرر کر دیئے گئے ہیں عارف احمد زائی، شفی اللہ، ریاض خان، ظہور شاکر معاونین خصوصی مقرر کر دیئے گئے ہیں وزیر زادہ، احمد خان سواتی، غزن جمال، تاج محمد معاونین خصوصی ہوں گے وزیر زادہ چترال سے پی ٹی آئے کی اکلیتی رکن ہے نوٹفیکشن کے مطابق عارف احمد زائی مادنیات اور غزن جمال کو ایکسائز کا محکمہ صوب دیا گیا ہے وزیر بلدیات شہران ترقی کا بھی کرمدان تبدیل کر دیا گیا ہے ان کو وزیر صحت بنا دیا گیا ہے جبکہ وزیر صحت حشان انام اللہ کی وزارت تبدیل کر دی گئی ہے اور انہیں سرماجی وحبود کا محکمہ دے دیا گیا ہے اکبر عیوب خان سے سی اینڈ ویو کا محکمہ واپس لے کر محکمہ تعلیم مل گیا مشیر تعلیم زیاء اللہ بنگش کا کلمدان بھی تبدیل کر دیا گیا ہے انہیں آئی ٹی کا محکمہ دے دیا گیا ہے جبکہ معاونین خصوصی آئی ٹی کامران بنگش کو محکمہ بلدیات کا کلمدان مل گیا ہے